اسلام علیکم میرا نام احساد اور امید اور سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی آ چکی ہے اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری حالت بھی سوڑی سی خراب ہے کیونکہ میں یہاں پر فین نہیں چلا سکتا ویڈیو کالٹی کمپرمائز ہوتی ہے کافی اور اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناوں اور آپ کو بتاؤں کہ بلیوں کو کیا کیا پروپلم فیس کرنے کو ملتی ہے کس طرح سے آپ اپنی کیرسوں کو کول ڈاؤن کر سکتے ہیں گرمیوں کے اندر کس طرح سے ان کو بیمانیوں سے سیف کر سکتے ہیں اور ایک بہت زیادہ سپیشل پروڈکٹ جو کہ میں نے اس بار گرمیوں میں کلینیکل یوز میں ہم نے یوز کی ڈوکٹر صاحب نے اس کو یوز کیا وہ بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے بھی میں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو ویڈیویں بتاؤں گا تو ویڈیو کے لانے تک لازمی دیکھیں گا بہت زیادہ یوسفل ویڈیو اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ بچت بھی ہونے والی ہے اس کے اندر تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کیٹس کو ایسی میں رکھنا لازمی ہے یا پنکھے کے نیچے بھی چل جائیں گی اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پنکھے کے نیچے کا ٹمپریچر کس طرح کیا ہے کیا حبس بہت زیادہ ہے کیا بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیونکہ پنکھے کے نیچے بھی اکثر جو ہے وہ فین کے نیچے بھی فین کے سامنے بھی اکثر گرمیوں میں حبس بھی جیسے گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور جو واتر کولر ہوتا ہے اس کے سامنے بھی اکثر حبس ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ لوگ ایسی میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے یہ تو کم از کم روم ٹمپریچر اچھا ہونا چاہیے گرمی نہیں ہونی چاہیے کولنگ بہت زیادہ نہ ہو وہ چل جائے لیکن گرمی نہیں ہونی چاہیے اگر واتر کولر آپ کا حبس نہیں کر رہا تو مویشٹرائز نہیں ہے آپ کا زیادہ کمرہ تو آپ لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہیں کہ جتنا کول ٹمپریچر ہو سکے اپنی کیٹس کے لیے وہ رکھیں اپنی کیٹس کو بہت سانے لگ جاتی ہیں اس کی ریزن بھی ہی ہوتی ہے کہ تیٹس کو بہت سانے لگہی ہوتی ہے استور کر دیں جو ہے کہ میں کیٹس کم کھا رہے ہیں گرمیوں میں یہ چیزیں بھی نورمل ہی کوشش کریں اےMFC میں رکھ لیں اگر اے ایسی نہیں ہے تو اکر ہم پنکھے کے نیچے رکھیں امک ماشscreen there جہاں پر دریکٹ سانلائٹ پرتی ہے یا پھر Gregory باہر سے جو ہے جس طرح گرم ہوایاں آتی ہیں ایسی جہاں بھی بلکل بھی اپنی کیٹس کو نہ بیٹھنے اور دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ ہے ڈائیٹ آپ ڈائیٹ کے تھرو بھی اپنی کیٹس کا جو ہے وہ تیمپریشن تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ گرمیوں کے انہیں سب سے زیادہ کیٹس کو پروگلم آتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی کوئی بھی کیسی بھی طرح کا میٹ آپ کھلانا چاہتے ہیں بیف ہو سکتا ہے متن ہو سکتا ہے اس کے اندر ویلوی ہی جیلیز آتی ہیں کیٹس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اور کوشش کہنے کے فریش جو ہے اپنی پاس ہمیشہ رکھیں اپنی پیس کے ملکے پر ملکے لیتا ہے پانی پیداں بسند ہیں پانی تھنڈا ہونا چاہی جو ہے یہ ہے کہ بلکل فریزر حوالا نہیں ہونا چاہیے لیکن گرم نہیں ہونا چاہیے پانی کیونکہ تھوڑی دیر بعد پانی جی ہے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے تو کوشش کہنے پانی فرکرنلی چینج کرتا ہے تاکہ اس کیٹ کو پینے میں بھی آسانی ہو اور وہ فریش فیل کرے اور اس کے بعد ایک اور بہت کومن پروبلم جو کہ گرمیوں میں فیس کرنے کو ملتی ہے ہماری اپنی غلطی کے وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت لالچ بھی ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ بلک کی اپنی حالت بہت ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور دلیوری کے ٹائم تو بہت زیادہ بڑی حالت ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ گرمیوں کے اندر کم سے کم بریٹ کروائیں ایک ہیٹ کم ہس کم جو ہے وہ سکیپ کرواتے ہیں جب زیادہ گرمی ہوتے ہیں ہم اس کم ہوتے ہیں تاکہ آپ کی بریٹ ہے کٹنز کی وہ بھی اچھے سیاست کی اور آپ کی کیٹ کو بھی جو ہے وہ ہیلس ایشوز نہ ہوں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایک ہی چیز کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں کہ کیٹس کے اوپر پانی پھینک دیتے ہیں سپری کر دیتے ہیں یا گیلا کر دیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا سب سے بہت نقصان ہوتا ہے فانگس جیسے ہی وہ پانی موشتر اندر رہتا ہے اور وہ آئی سا آئی سا جو ہے وہ فانگس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں ایسی حرکت نہ کریں ہاں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر تھوڑا سا پانی لگا دیا اس کے ناک کے اوپر لگا دیا اس کے پاس کے اوپر لگا دیا اس سے زیادہ آپ پانی جو ہے بوڑی کو پر ناچ ہو رہے ہیں جہاں کہ اگر گیلی ہے ویٹ ہے تو اس کو جل سے جل جل جو ہے وہ ڈرائے کر دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو ایک ایسی پروڈٹ کے بارے ہیں میں بتا رہا ہوں جو کہ تقریباً دو تین سال سے میرے پاس تھی لیکن میں نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا میں نے کبھی اس کو زیادہ تیس نہیں کیا لیکن اس بار گرمیوں میں سیچویشن اس طرح تھی یہ تو ہمارا کلینک تھا تو دوکٹر صاحب کو جب میں نے بتایا کہ اس طرح کی ایک پروڈک ہے جس کو اتنے سی فورس اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کو ہم جب تیسٹنگ کی تو رزیلٹ اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ آئے اب یہ کس لیے یوز ہوتی ہے ہیٹ سٹروک کے اندر اکسر جو کیٹس آتی تھیں ہمارے پاس کلینک پر وہ جب رستے میں ان کا تیمبریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا تھا لیکن ایکچوال جو ان کا تیمبریچر اگر ایک سو دو ہے وان او ٹو ہے تو وہ ان او فائیف وان او فور پہنچا ہوتا تھا گرمی کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے تو جب جب ہم ان کو یہ سیرپ پلایا ہے یا پانی میں ایڈ کیا ہے تو ان کا تیمبریچر ڈاؤن ہونے شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سی فورس ہے اس کا ورک بھی یہ ہی ہے کہ یہ آپ کی کیٹ کی بورڈی کو اندر سے کول رکھتا ہے آپ اس کو جو ہے اس کا پہلا طریقہ کا دینے کا یہ ہے پہلے تو اس کے پیچھے پاس ساری پرسکرپشن پڑھ لیں آپ کس طرح سے یوز کرنی ہے اور اس کو جو ہے کتنا دینا ہے کٹن کو کتنا دینا ہے کیٹ کو کتنا دینا ہے اس سے دو طریقے ہیں یہاں تو آپ ڈریکٹ دے سکتے ہیں اس کو پانی کے درے ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آسان طریقہ ہے ڈریکٹ کس طرح سے دینا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اگر کٹن ہے اس کے حساب سے ڈائر میں 0.3 اس کو دے رہا ہوں تقریباً یہ تقریباً چار مہینے کا کٹن ہے تو آپ اس کو ڈریکٹ پلا سکتے ہیں جس طرح سے میں پلا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ کے بعد اوپشن ہے کہ آپ پانی میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی بھی کونٹیٹی لکھی ہے کہ آپ ایک لیٹر پانی میں یا ایمل پانی میں کتنا ایڈ کریں گے تو یہ واقعی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو مجھے بڑی خوشی اور یہ بتاتے ہوئے کہ یار اس طرح کی پروڈکٹ پاکستان میں موجود ہے جو کہ گرمیوں میں کیرس کے لیے بہت زیادہ یوسکل ہے اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح پاکستان میں کوئی اور پروڈکٹ ہے جو اتنا جو ہے وہ فائدہ دے یہ کیرس کو کیونکہ ہم نے کلینیکل یوس کی ہے اس کا اور میں اسی چیز کو ہمیشہ پرموٹ کرتا ہوں جو کہ مجھے واقعی میں اچھی لگے تو یہ چیز واقعی میں یوس کرنے والی ہے آپ کسی بھی اپنے آس پاس کے پیٹ سٹور سے دھونڈیں اس کو دیکھیں اگر ملتا ہے اگر آپ لوگ آن لین پرچیس کرنے جاتے تو میرے سٹور بھی ویلی بل ہے وہاں سی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ ٹریمنگ کی کہ آپ لوگ ٹریمنگ بھی کروا سکتے ہیں میں پاسٹ ویڈیوز میں اپنا بات کی تھی ٹریمنگ کے یا شیف کے حوالے سے کہ شیف نہیں کروانا چاہیے میں آج بھی اس بات میں قائم ہوں کہ گرمیوں میں پوری شیف جو ہے وہ اتنی یوسفل نہیں رہتی لیکن کبھی کبھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ کیٹ کتنے بال ہی نہیں ہوتے کہ اس کے ٹریمنگ کی جا سکے تو اگر آپ کی کیٹ کے بال بہت زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ ٹریمنگ کی طرف جائیں ٹریمنگ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بال پورے نہیں اترتے اس کا بال شید بن کے رہتے ہیں کیٹ کا اس کو شوہوں سے بچاتے ہیں کافی ہیٹ سے بچاتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہے اس کے علاوہ کافی اوراں پروٹیکٹ کرتے ہیں سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی تو ہمارے پاس بھی ایک ایسی اوپشن ہے کہ ہم اس کو جو ہے اپنے کلینے کے اوپر اس کو ٹریمنگ کرتے ہیں جتنا سائز کرتے ہیں اتنا بالوں کا سائز ہو جاتا ہے ہمارے پاس کچھ ایسی مشین ہیں کچھ ایسی کلیپرز ہیں تو کوشش کریں جب بھی آپ نے ٹریمنہ کروانی ہے اپنے کیٹ کو تو بہت زیادہ ٹریمنہ کروانی ہے تھوڑے تھوڑے بال اس کے پر رینے دیا کریں تاکہ وہ اس کی سکن کو اس کی ٹیک کیر کریں انگر ان کی سکن انسانوں سے بھی کہیں زیادہ نازک ہوتی ہے اور اس کو نقصان پنچھا سکتی ہے گرمی تو امید ہے آپ لوگ کو میری ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی یہ بہت یوسفل چیزیں تھیں جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائی اور میری حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر ایسی ویڈیوز گرمی کے حوالے سے اور چاہیے تو میں سکشن میں لازمی بتائیں میں انشاءاللہ ترستان کی ویڈیوز ترور آؤٹ گرمیوں میں لاتا رہوں گا جو کہ آپ لوگ کے فائدے کے لیے رہے ہیں اور میں جو بھی یہاں پر باتیں کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ کلینک بھی ہے ہمارا اور ڈکٹر صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں دو دو ڈکٹر ہوتے ہیں اکثر تو ان سے جو سیکھنے کو ملتا ہے جو کلائنٹس کی ریشو ہوتی ہے جو کہ جس پروبلم ریلیٹیڈ آری ہوتی ہے میں کوشش کرتوں وہ ہی آپ لوگوں کو کنوے کروں تاکہ آپ لوگوں کو پروبلم فیس کرنے کو نام ملے تو امید کرتوں وہ آپ کی بلیاں جو ہیں وہ گرمیاں سکون سے گزار لیں گی تو ملتے ہیں ایک ویڈیو میں شاء اللہ حافظ